میں نے آج سکر سال ہو گیا کہ میرے رشتہ داروں نے یہ بائبل اٹھائی ہوتی اور آج ہمارے دارکی پوڈیشن یہ ہے کہ میرے بنول فوت ہو گئی ہیں والد میرا بڑا سیریس ہے اور میں نے بڑے ٹائم سے اسلام کو بول کیا اور میں نے اپنی بہن بائبلوں کو کہا کہ یہ مذہب چھتا ہے یہ بائبل چھتی ہے آپ اسلام قبول کر لیں کہ کرشنوں کی بائبل ہے اس میں کوئی طاقت میں کوئی جان لیے کیا بائبل مقدس خاندانوں کو تباہ کرتی ہے کیا بائبل مقدس جو ہے وہ گھروں میں بیماریاں لاتی ہے کیا بائبل مقدس کا گھر میں ہونا یا بائبل مقدس کو گھر میں پڑنا یا بائبل مقدس کی گھر میں تلاوت کرنا جو ہے یہ انسان کے لیے مصیبتوں کا باعث بن جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زبور کی کتاب زبور نمبر ایک سو سات اور اس کی آیت نمبر سترہ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں خدا ان کے پاک کلام کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو کال رات جو واقعہ ہوا جو ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک شخص نے جس کا نام کمل شہزاد ہے راول پنڈی سے اس کا تعلق ہے جس نے بائبل مقدس کی بے حرمتی کی اور بائبل مقدس کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی اس نے یہ بات کی ہے کہ میری جو پھپیاں ہیں وہ ستر سالوں سے جو ہے وہ بائبل کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ کنورٹڈ ہے یعنی کہ پہلے وہ مسیحی تھا اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا تب اسے پتا چلا کہ جی کیا معاملہ ہے وہ اپنی اس ویڈیو میں بتاتا ہے کہ خدا مواب کرے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ جوٹی ہے اور یہ مذہبی جوٹا ہے اور میں ان سے کہتا رہا ہوں اپنی پھپیوں سے اپنے خاندان سے یہ جو ہے یہ جوٹی کتاب ہے جوٹا مذہب ہے تو اس بائبل مقدس نے جو ہے وہ ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا ہمارے سارے خاندان کو تباہ کر دیا اور بھی بڑا کچھ اس نے بتایا جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تو سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا کے پاک کلام کو نہ سمجھنا جو ہے قیدہ رقیقت انسان کے لیے مسیبت کا باعث بن جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بائبل مقدس کو کوئی انسان سمجھتا نہیں جب بائبل مقدس کے بارے میں وہ جانتا نہیں یا خدا کی قدرت کے بارے میں وہ نہیں جانتا یہ بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح خدا مند یسو مسیح سے جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ سات بائی تھے صدوقیوں نے سوال کیا کہ سات بائی تھے پہلے کی شادی ہوئی اور وہ بے اولاد مر گیا اس کے بعد دوسرے بائی نے اس کی بیوی کو لیا اور اس کا شہر ہوا وہ بھی بے اولاد مر گیا اسی طرح ساتوں مر گئے آخر کار وہ بیوی بھی وہ عورت بھی مر گئی تو اے ربی تو جو قیامت کی بات کرتا ہے تو ہمیں بتا قیامت والے دن وہ کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تو خدا مند یسو مسیح نے مالک کائنات نے بتایا کہ تم گمراہ ہو سب سے پہلی بات کیا بتائی تم گمراہ ہو نہ خدا کی قدرت کو جانتے ہو اور نہ کتاب مقدس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت کو نہ جاننا کتاب مقدس کو نہ جاننا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے تو جب ایک انسان گمراہ ہے گمراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بٹکا ہوا ہونا بٹک جانا تو ایک بٹکا ہوا انسان جو ہے آپ مجھے بتائیں وہ بڑا خوشحال ہوگا بٹکا ہوا انسان جو ہے وہ خوشحال نہیں ہوتا وہ مصیب تو کئی مارا ہوتا ہے ترہ ترہ کی پریشانیاں جو ہیں وہ اسے گیرے بھی ہوتی ہیں آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ راستبازوں پر بھی اگر مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ایسا شخص جو ہے ہی گمراہ وہ کہے کہ بائبل مقدس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو بائبل مقدس کی وجہ سے یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا بائبل مقدس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس شخص نے کہا کہ یہ معاملہ ہے تو لہٰذا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک جھوٹا مذہب ہے آج ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے اس شخص کا خاندان اگر تباہ ہوا اپرحال جو کچھ بھی ہے بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں پڑتا ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے تو جو مرکزی آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے دوبارہ پڑھئے گا جی احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اپنی پہلی بات بتائی گئی ہے احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور نمبر دو اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑھتے ہیں اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاریوں کے سبب سے مصیبت میں پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کا اس میں کیا کسورہ جی بیک بندہ جو ہے وہ قدمی غلط اٹھاتا ہے اس کی سمت ہی غلط ہے اس کی ڈریکشن ہی غلط ہے اور غلط سمت پہ وہ جا رہا ہے غلط رستے پہ وہ جا رہا ہے غلط راہوں کو اس نے اختیار کیا ہے تو بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے کہ بہت ساری ایسی راہیں ہیں جو وقتی طور پر انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں جا کر آگے موت کی راہیں ہوتی ہیں گہرا گھڑا ہوتا ہے اور ترہ ترہ کی مصیبتیں جی ہیں وہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں تو بائبل مقدس تو بالکل واضح بتا رہی ہے کہ وجہ کیا اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اب تک میں نے جن لوگوں کی تیسٹرمنی سنی ہے یہ سوشل میڈیا پہ جتنے لوگوں کی تیسٹرمنی سنی ہے جن کو بعد میں جا کے پتا چلتا ہے کہ جی ایسا ہے یا بائبل مقدس جو ہے یا مسیحی مذہب جو ہے وہ جھوٹا ہے یا ایسی بات ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی گفتگو کی جب میں ابزرویشن لیتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بائبل مقدس کو سمجھائی نہیں اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کا بعد میں ہم لوگ سوگ منا رہے ہوتے ہیں ان کے مقامی خادم جو ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی نہیں کرتے تو یہاں پر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ احمق اپنی خطاؤں کے سباب سے اور اپنی بدکاریوں کے باعث مسئیبت میں پڑتے ہیں آج مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو چاہے کوئی راستباز ہے چاہے کوئی گناہ گار ہے یا دنیا دار ہے کوئی بھی ہے ہر بندہ جو ہے وہ مجودہ دور میں کسی نہ کسی مشکلات کا شکار ہے تو اگر ہم اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں تھوڑا سا پرسنلی اس کی ایبزرویشن لے تو پتہ چلے گا کہ کارن اس کا ہم خود ہیں جو بھی مسئیبت جو بھی پریشانی جو بھی مسئلہ مسائل جائیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اگر پیچھے تھوڑا سا اس کی بیگراؤنڈ دیکھی جائے تو پتہ چلے گا کہ اس کی بیگراؤنڈ کے پیچھے ہم خود ہی کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح پازی صاحب اس دن بتا رہے تھے کہ روزے اول سے لے کر آج کے دن تک اپنی بات تو کبھی کسی نے کرنی نہیں نا کہ ہاں میری اپنی ہی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے یہاں پر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی بدکاریوں کے باعث جہاں وہ مسئلہ میں پڑھتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے دو باتیں تو یہاں پر یہ بتائی گیا نا کہ انسان جو ہے وہ کیوں مسئلہ میں پڑھتا ہے نمبر ایک اپنی خطاؤں کے سباب سے نمبر تو اپنی بدکاریوں کے سباب سے تیسری چیز بھی ایک ہے مسئلہ نکالی ہے مقدس یعقوب کا خط نکالیں ذرا مقدس یعقوب کا مقدس کا پہلا باب روس کی تیرہویں آیت سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمایش خدا کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے ہاں ہر شخص اپنی ہی خشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے تیسرا سبب کیا ملا انسان کی اپنی خواہشات انسان کی اپنی خواہشیں جہاں وہ اس کو مسیبتوں کے حوالے کر دیتی ہیں اب انسان کی حیثیت اتنی نہیں ہے تو اپنی حیثیت سے بڑی چیز وہ اگر خواہش کر لیتا ہے کہ جی وہ میں خرید ہوں تو اسے کرزہ لینا پڑے گا اسے ترہ ترہ کی ماردار کرنی پڑے گی نابتول میں کمی کرنا پڑے گی اور کوئی ایسے معاملات کرنا پڑے گے تو اب وہ اسی طرح کے دو نمبر معاملات کرنے سے وہ کسی نہ کسی مسیبت میں لازمی فنس جائے گا تو اب اس مسیبت میں کس نے ڈالا اس کی اپنی خواہش نے اس لیے تیسرا سبب جو یہاں پر بتایا گیا ہے وہ انسان کی اپنی خواہشات ہے جو نفسانی خواہش ہے کہ اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان جو ہے عزقات ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے بعد میں وبالے جان بن جاتے ہیں یا پریشانی کا سواب بن جاتے ہیں تو اب کوئی اٹھ کے کہے کہ لو جی اس طرح سے ہو گیا تو یہ تو بالکل غلط بات ہے اب اس بندے نے کہا کہ لو جی یہ بائیول مقدس جو ہے اس نے ہمارے خاندان کو تباہ کر دیا ہمارے گھر کو تباہ کر دیا تو اب انہی لوگوں میں سے جو غیر مسیحی ہیں انہی لوگوں میں سے ایک سو ایک بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ جب بائیول مقدس کو ہم لوگوں نے پڑا سنا سمجھا اور اس بائیول میں نہ صرف ہماری زندگی کو بلکہ ہمارے پورے خاندان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا اب وہ بھی تو لوگ انہی میں سے ہیں نا وہ لوگ بھی تو غیر مسیحی ہیں نا کہ جن کے زندگیوں میں خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اب آپ اندادہ کرے کہ اس بندے کو تو سمجھ نہیں آئی تو وہ کہہ اس نے سارا جو ہے وہ اٹھ کے تو بائیول مقدس پہ بہتان لگا دیا کہ بائیول کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوئے یہ دو داری تلوار ہے اگر اس کو سیدھا استعمال کریں گے چتری کے سے اس کی فرما برداری کریں گے تو پھر کیا ہوگا جس طرح لکھا وہ ہے کہ جن باتوں کا حکم میں آج کے دن تجھے دیتا ہوں اگر تو احتیاط کر کے ان سب باتوں پر عمل کرے تو یہ سب برکتیں تجھے پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی گھر آتے وقت بھی تو مبارک ہوگا گھر سے باہر جاتے وقت بھی تو مبارک ہوگا تیرا ٹوکرا کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے تیری اولاد گھائے بیل کی بڑتی بیر بکریوں کا بچے وہ بھی مبارک ہوں گے لیکن اگر تو ان باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو اندر آتے بھی لانتی باہر جاتے بھی لانتی تیرے بچے بھی لانتی تیرے ٹوکرے کٹوتی پر بھی لانت ہوگی بائبل مقدس جو ہے وہ زندگی کی کتاب ہے یہ کتاب بے حیات ہے انسان کو نہ صرف جسمانی طور پر زندہ کرتی ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ بھی اسی میں ہے یہ آج کا جو میسیج ہے صرف میں نے اس وجہ سے دیا جو اس بندے نے بات کی کہ بائبل مقدس نے مارے خاندان کو بہال کر دیتی ہے جو کہ وہ کو اٹھا کھڑا کرتی ہے مردہ زندگیوں کو پھر سے تازہ دم کر دیتی ہے اللہ علیہ تو بائبل مقدس نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاریوں کے باعث مسئیبت میں پڑتے ہیں میں کسی کا کچھ بھی بگاڑتی نہیں ہوں بلکہ آج تک میں نے کہ ہر بندے کا کچھ نہ کچھ سموہ رہی ہے حالہ علیہ سو خدا ہوند آپ سب کو برکت دے آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے آمین اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں تینکس فار وچنگ